ڈیلی کی ایک عدالت نے ہفتے کے روز سابق ایم ایل اے اور ایم پی منتخب انجنر رشید کی عبوری زمانت کی درخواست پر سواد یکم جلائی تک ملتوی کر دی جب این آئے نے اترازات آخل کرنے کے لیے مزید وقت مانگا تیار جیرمی باد انجنر رشید نے جمعہ کشمیر کے بارہ ملاحلقہ سے لوگ سبقہ الیکشن لڑا تھا جس میں انہوں نے جیت حاصل کی تھی گیر قانونی سرگرمیاں روک تھام ایکٹ یو اے پی اے کے تحت قائم اے کے ٹریبیونل نے سنیچر کو سینئر الہنگی پسند رینما مسرط عالم کی زیر قیادت مسلم لیگ جمعہ کشمیر اور تاریخ خوریت تی ای ایت جس کی قیادت سید علی غلانی محروم نے کی پر پانچ سال کی پابندی آیت کرنے کے مرکز کے اعلان کی تصدیق کی میروائز کشمیر ڈاکٹر مولوی محمد عمر فاروق نے ہفتے کو سردار خرگووند زنگ جی کے یوم پیدائش پر سکھ برادری کو مبارک بات دی اپنے پیغام میں میروائز نے کہا کہ سکھ برادری نے ہمیشہ انسانیت مذہبی ہمانگائی امن بیاد چارے کے اصولوں کو برقرار رکھا ہے سکورٹی فورسز نے ہفتے کو جمعہ کشمیر کے اوڑی سیکٹر میں لائن اپ کنٹرول ایل او سی پر دراندازی کی کوشش کو ناکام بنا دیا ادنیداروں نے بتایا کہ فورس سمیت سکورٹی فورسز نے بارہ ملا زلہ کے اوڑی کے گلہان علاقے میں دراندازی کی کوشش کو ناکام بنا دیا مرکز وزیر خزانہ اور کار پوریٹ امور کی نربلا سیطہ رحمد نے آج نئی دلی میں ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے وزیراء خزانہ ممکنہ کے ساتھ بجٹ سے پہلے کی مشورت کی صدارت کی خزانہ سیکٹری نے میٹنگ میں تمام شرکہ کا خیر مقدم کیا زیادہ تر وزیراء نے حکومت ہند کی سرمایہ کاری کے لیے ریاستوں کے لیے خصوصی امداد کی سکیم کی تاریف کی مرکزی حکومت تیلی کومنیکیشن ایک 2023 کی نفاظ کے بعد ہنگامی حالات میں کسی بھی تیلی کومنیکیشن سربس یا نیٹ ورکس کو اپنے کنٹرول میں لے سکے گی جو 26 جون سے نافذ عمل ہوگا مرکز نے اگرچی جذبی طور پر جمعہ کو تیلی کومنیکیشن ایکٹ کو 26 جون سے نافذ کرنی کے لیے ملتا کیا اور دفعہ ایک دو دس اور تیس سمیت دفعات لاغو ہوں گے محقومت موسمیات نے جمعہ کشمیر میں 23 سے 28 جون تک موسم عام طور پر خوش کرانے کی پیشن کوئی کیا اور لیکن کہا ہے کہ چند مقامات اور بارش اور گرید چمک کے ساتھ بارش کی امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا 29 اور 30 جون تک محقوم موسمیات کے ایک اہلکار نے یہاں جیہ نے اس کو بتایا کہ جمعہ کشمیر کے کئی مقامات اور بارش اور گرید چمک کے ساتھ بارش کا نیا سلسلہ متوقع ہے موسیقی